ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت متبرک اور پبطر مہینہ ہے جس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ گناہ ماف کی جاتے ہیں یہاں تک کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرحزگار بن جاؤ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں ہوتی اور جب تک آدمی خود نہ بتائے تو پتہ نہیں چلے گا کہ روزہ رکھا ہے یا روز جیسے ہے اللہ کی نبی رحمتے کونین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا بڑا احتمام فرماتے تھے ایک روایت ہے ان آئیشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبانا مالا یتحفظ من غیرہ ثم یسوم لرویت رمضانا فان غم علیہ عد ثلاثین یوما ثم ساما رواہ ابو داود یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم عارض صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کی ایام گننے کا احتمام کرتے تھے اتنا دیگر کسی مہینے کا احتمام نہ فرماتے تھے پھر رمضان کا چاند دے کر روزہ رکھتے اگر مطلع ابو آلود ہوتا تو تیس کا عدد پورا خرباتے تھے جیسا کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روایت حضرت ابو حریرہ سے مر بھی ہے روایت مسلم شریف کے اندر بھی ہے بخاری شریف کے اندر بھی ہے متفق علیہ روایت ہے کہ ان ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السما وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم یعنی جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں رحمت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور شیاتین کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بن کر دی جاتے ہیں اتنا بابرکت وہینہ ہے کہ اللہ رب زلجلال اس وارک مہینے میں شیاتین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ امت محمدیہ کے روزے کو کسی شر اور فتنے میں ڈال کر برباد نہ کر دالے اللہ تعالیٰ روزے دار کو بہت پسند فرماتے ہیں اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ روایت کی متفق علیہ روایت ہے راوی حضرت سحل بن ساد رضی اللہ عنہ ہے تو یہ روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیل جنت ثمانیت ابواب منہا بابن یسمر ریان لا یدخلہ الا السائمون حضرت سحل بن ساد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جنت کے آٹھ دروازیں ہیں ان میں سے ایک دروازہ ریان نامی ہے جس میں صرف رزے دار ہی داخل ہوگا اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کا ایک فرمان حضرت ابو حریرہ راوی ہے حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں روایت بھی مسلم شریف کے اندر بھی ہے بخاری شریف کے اندر ہے یہ متفق علیہ روایت ہے روایت بھی اس کے راوی حضرت ابو حریرہ ہیں حضرت ابو حریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من دنبی ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من دنبی ومن قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من دنبی تو یہ روایت کے اندر حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور طلب خواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اسی طرح جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے اس کے گدشتہ معاصی معاف کر دی جائیں گے اسی طرح جو شخص لیلت القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ مشبول عبادت رہے اس کی پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں تو میرے دوست بھگر گو یہ رمضان کا بابرکت مہینہ مقدس مہینہ ہے یاد رکھئے اس میں جتنا بھی ہو سکے آدمی اللہ کی عبادت کرے روزے کا احتمام کرے اور کسی بھی شرعی عذر کے بغیر روزے کو نہ چھوڑے تلاوت بھی کسرس سے کرے اور تراویم قرآن سنے اور قرآن خوب پڑھے اللہ سے خوب گرگڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور خوب روئے دھوئے اللہ کے دربار میں اس لئے کس وقت رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں یہاں تک کہ میرے دوست بھگو کہ رمضان رجو روزہ ہے یعنی اس کی جو فضیلت ہے یہاں تک کہ حضرت ابو حریرہ راوی ہیں ترمیزی شریف کے اندر کی روایت موجود ہے کہ اللہ کی نبی رحمت کونعیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی اس روایت کے مطلب یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی عذر اور بیماری کے چھوڑ دے تو زمانے بھر کا بھی روزہ رکھنا بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا اگر جو روزہ رکھتا رہے میرے دوست بھگو اگر کسی کے روزہ چھوٹ گیا ہے یا کوئی روزہ قضا کسی کا روزہ قضا اگر قضا رکھے گا اس کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی لیکن جو فطیل رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی ہے اس فضیلت کو نہیں پاسکتا اس لیے کہ اس میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے جہنم کے دروادوں کو بند کیا جاتا ہے رحمت کے مغفرت کے جنت کے دروادوں کو کھول دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب زلجلال اس مہینے کے اندر مؤمنین کو بڑی نعمتوں سے بڑی برکتوں سے مغفرتوں سے نوازتے ہیں یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ روزانہ دس لاکھ کل مسلمانوں کی افطار کے وقت مغفرت کر دی جاتی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور روزانہ افطار کے وقت یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے جتنے لوگوں کی مغفرت ہی روزانہ افطار دس لاکھ آخیر رمضان میں سارے اتنی تعداد وہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے گھر میں دسترخان پر بیٹھتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے جیسا کہ اللہ کے نبی نبی ارشاد فرمائے کہ روزہ افطار کرتے وقت یہ دعائیں پڑھیں روزہ سہری کرتے وقت یہ دعائیں پڑھیں جیسا کہ سب جانتے ہیں سب کو معلوم ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کے عادت شریفہ تھی کہ وہ دعائیں مانگتے تھے اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھتے تھے خوٹ دعا مانگتے تھے افطار سے پہلے یہاں تک کہ وہ فرماتے تھے روزہ دار کو دو خوشی ملتی ہے ایک اس کی افطار کے وقت ایک جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اور ایک حدیث میں ہے روزہ دار جب دنور بھوکا رہتا ہے اس کا میدہ خالی رہتا ہے اور اس کے میدے سے جو پھوار نکلتی ہے اس کے موہ کی طرف سے جو بدبو آتی ہے اللہ کی نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کی دن اس کے موہ سے جو بوہ ہے موش سے بھی زیادہ خوشبوتر ہے میرے دوست وزرگو یاد رکھئے اس وارک مہینے کو ایسی آدمی نہ گوا دے یہاں تک کہ اللہ کی نبی رحمت قون این صلی اللہ علی سلم ارشاد فرماتے ہیں اور روزہ یہاں تک کہ بہت سے ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ روزے سے روزہ رکھنے والے صحت مند رہتے ہیں میرے دوست بزرگو اللہ کے لئے روزہ رکھے اور اللہ کے خاتی روزہ رکھے یہاں تک کہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی فرمت روزہ میرے لئے ہے اور بدلہ میں خود دیتا ہوں دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کہتے ہے کہ میں خود بدلہ بن جاتا ہوں یاد رکھی جس کہ اللہ بدلہ بن جا اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے اس کو جنت جانے سے کون روک سکتا ہے اس لئے ایسی بابرکت مہینہ ملا ہے ہمیں خوب روکر تھوڑی دیر دیر پہلے بیدار ہو جائیں اور تحجد کی نماز اس مہینے بلکل نہ چھوڑیں اور تمام سنن کے پابندی کریں اور مسواد بھی کسرت سے کریں اور یہاں تک کہ ایک کوشش کریں کہ ہم اپنے عمل سے اپنے آزا و جوارے سے اپنے عمل سے اپنے زبان سے بھی کسی کوئی تکلیق کوئی صدمہ نہ پہنچائیں لڑائی جھگڑا نہ کریں فتنہ فساد نہ کریں دھیں گا مشتی نہ کریں ہر گناہ سے بچنے کوشش کریں اور یہاں تک کہ ہم تراغیوی پڑھیں قرآن کی تلاوت بھی کریں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے